ایک کروڑ اور میرے خیال میں پانچ سات لاکھ روپے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ڈالر تک کیا ریٹ چل رہا ہے تو ایٹی تاؤزن ڈالر رفلی کے اندر کے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بڑی کورٹ میں جانا ہے جو سپیر کورٹ سے ان کی ورپے کام کرتے ہیں تو فار اگزمپل اگر آپ نے ففٹی تاؤزن ڈالر دیئے ہیں اور آپ ایک لائر ہائر کرتے ہیں جو کہ آپ کا کیس فائٹ کرے پچاس ہزار ڈالر میں نے ایل ایم آئی اے کے لیے تورانٹو میں ایک لائر فرم کو دیئے ایک لاو کو دیئے لاو فرم کو دیئے اور اب وہ مجھے ریسپانس نہیں کر رہے ہیں ففٹی تاؤزن ڈالر آج صبح مجھے میسج آیا کہ آپ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو میں نے یہ رائٹ اوئی یہ ٹاپک چوز کیا ففٹی تاؤزن ڈالر آلیڈی ایڈوانس میں دے دیئے ہیں وہ کینیڈا کا ورک ویڈا لگوانے کے لیے ففٹی تاؤزن ڈالر آلیڈی ایڈوانس میں پے کر چکے ہیں پاکستان سے میسج تھا اور اب لاوئر ان کو پراپر ریسپانس نہیں کر رہا تو ففٹی تاؤزن ڈالر کا مطلب ہو گیا کینیڈین رفلی ایک کروڑ اور میں نے خیال میں پانچ سات لاکھ روپے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ڈالر کیا ریٹ چل رہا ہے تو بہت امپورٹن یہ ویڈیو ہے اس کو میکسیمم سے میکسیمم شیئر کریں اور اسکرامرز فراڈ والے لوگوں سے دور رہے اسلام علیکم آپ کا دوست یا سر کان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹرانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریل سٹیٹ میں ہوں with many many years experience آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی concern ہے you call me you message me anytime بہت اچھے پری کنسٹکشن پروجیکٹس ٹرانٹو ایڈمنٹن کلگری البرٹا دوائی وغیرہ میں available ہیں اگر آپ کو کوئی بھی information چاہیے ہو آپ مجھے message یا call کر سکتے ہیں چلیں جی topic کی طرف چلتے ہیں یہ 50,000 ڈالرز کسی نے دے دیے ہیں پاکستان سے یہاں ٹرانٹو کے گلاف فرم ہے اور اب وہ response نہیں کر رہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو like کیا سسکرائب نہیں کیا اس کو قائلی like کریں سسکرائب کریں شے کریں دیکھیں میری بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پہ already موجود ہیں کہ please آپ خدا کے لیے کسی کو پیسے مت دیں اس وقت immigration کا جو fraud ہے وہ بہت زیادہ اروج پہ ہے اور 50,000 ڈالرز it's a lot of money lot of money اب وہ ٹیکنیکلی انہوں نے مجھے message کیا کہ کیا possibilities ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کی complaint جنہوں نے pay کیا ہے وہ law society of Canada میں کریں آپ بالکل complaint کر سکتے ہیں آپ کا یہ right ہے complaint کرنا لیکن lawyers ہیں اور 50,000 ڈالرز آپ کے چلے گئے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں یہ white collar crime میں آتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی بھی scam ہے تو یہ white collar crime روحے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم 50,000 ڈالر کی بات کرتے ہیں تو small claim کا court اس کو handle نہیں کرتا small claim court جو ہے وہ تقریبا 25 to 30,000 ڈالر رفلی کے اندر کے معاملات کو handle کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بڑی court میں جانا ہے جو سپیر court سے ان کی اس میں جانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک لیڈی کیشن کا lawyer چاہیے لیڈی کیشن کا جو کہ آپ کا case file کرے گا لیکن unfortunately یہاں پہ lawyer جو ہے اس level کے وہ بہت زیادہ charge کرتے ہیں roughly وہ تقریبا four five hundred ڈالرز an hour پہ کام کرتے ہیں تو for example اگر آپ نے fifty thousand ڈالر دی ہیں اور آپ ایک lawyer hire کرتے ہیں جو کہ آپ کا case fight کرے court میں جا کے تو سب سے پہلے lawyer آپ سے ten thousand ڈالرز کا retainer sign کرائے گا اور money آپ نے upfront دینی ہے ٹھیک ہے میری ایک لیڈی application lawyer سے تقریباً ایک ڈیٹھ سال پہلے بڑی complete discussion ہوئی تھی اس سے میں نے پوچھا کہ اگر کسی نے کسی کو forty fifty thousand ڈالر دے دی ہوں تو کیا possibilities ہیں واپس ملنے کی تو lawyer نے مجھے suggest کیا کہ it's not worth it it's not even worth it کیونکہ case کو تقریباً دو سے تین سال چار سال لگیں گے اور اس میں جو آپ کا پیسہ involved ہوگا وہ we talking about thirty forty thousand ڈالرز so there is a lot of money lawyer will take تو lawyer یہاں پہ cheap نہیں ہے تو میں خدا کے لیے آپ سے دوبارہ request کرتا please خدا کے لیے کسی کو پیسے مت دیں پچاس ہزار ڈالر کا مطلب ہے کہ ایک قرور سے زیادہ کی رقم کسی بھائی نے پاکستان میں law firm کو دے دی ہے اب وہ law firm اس کو response نہیں کرنا towards lmia اس وقت جتنے بھی یہ fraud کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی یہ scammers ہیں یہ بہت بہت زیادہ active ہوئے ہوئے ہیں اس وقت fraud کرنا بہت ہی آسان ہے اور آپ کینیڈا میں نہیں ہے آپ پاکستان میں ہیں یا دنیا میں کئی پہ بھی بیٹے ہوئے ہیں technically it's very hard آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ white collar crime ہے یہاں پہ white collar crime کی یہاں پہ کوئی اتنی to be honest سزا وغیرہ نہیں اور جو lawyers ہیں اگر وہ یہ کام regular basis پہ کر رہے ہیں again آپ نے جا کے fight کرنی ہے آپ نے اپنے lawyer کو hire کرنا ہے میں کتنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بول چکا ہوں خدا کے لیے میری اس ویڈیو کو share کریں unfortunately جو میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو share نہیں کر رہا آپ میری مت کریں مجھے subscribe مت مجھے like کریں مجھے مت support کریں لیکن خدا کے لیے اس ویڈیو کو تو share کریں کہ کسی کا benefit تو ہو جائے کسی ایک آدمی کو تو عقل آجائے کہ وہ پیسے جمع نہ کرائے please یہاں پہ اس وقت سکیمر جو ہے وہ فل ایکٹیو ہے فل ایکٹیو ہے تو پلیز کوئی بھی آپ کو call کرتا ہے کہ میرے پاس job پڑی ہوئی ہے میرے پاس l m ia labor market assessment کی job پڑی ہوئی ہے آپ مجھے دو ہزار جمع کرا دیں میں آپ کو پندرہ دن میں documents بھیج رہا ہوں آپ مجھے پچارہ ڈالر جمع کرا دیں آپ مجھے یہ جمع کرا دیں آپ مجھے وہ جمع کرا دیں اور وہ website کی جو links بھی انہوں نے ایسے لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ جس طرح canada.org کچھ ایسے نہیں ہے تو آپ نے اپنی research کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر lawyer غلط ہے بہت سارے honest لوگ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں ninety seven ninety six percent لوگ honest ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی یہاں پہ غلط کر رہا ہے یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن خدا کے لیے مجھے ہر روز messages آ رہے ہیں کہ میں نے ہزار ڈالر دے دی میں نے fifteen hundred دے دی آج تو جب میں نے وہ message پڑا تو یقین کریں i was shocked fifty thousand dollars fifty thousand dollars is not a joke تو خدا کے لیے میں آپ سب سے request کرتا ہوں گزالج کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو please خدا کے لیے share کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پیسے دینے جا رہا ہو اس تک یہ ویڈیو پہنچے یہ message پہنچے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے پیسے جمع نہ کرائے آپ نے کینڈا آنا ہے آپ ضرور آئے بہت سارے different options ہیں بہت سارے different options ہیں آپ explore کریں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہاں دو تین lawyers کے ساتھ consult کر لیں اپنی research کر لیں please پیسے کسی کو بد دیں اس وقت facebook پہ اس وقت social media پہ اس وقت you name it اپنے حلال کے پیسے کسی کو مت دیں کسی کو مت دیں honesty کسی نہ کسی اپنے research کریں لوگوں سے پوچھیں ان کے google reviews check کریں کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ جو company ہے کیا ورد کرتا ہے مجھے اس کو پیسے دینا ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگ رہی ہو لیکن خدا کے لیے یہ مت کریں کسی نہ کسی کی help کریں اس ویڈیو کو maximum شیئر کریں کہ لوگ سکیمر سے بچیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باتتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل پر like یا subscribe نہیں کیا اس کو kindly like کریں subscribe کریں شیئر کریں اس سے مجھے motivation ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اللہ حافظ all the best and take care